اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ یہ دونوں بچپن میں آپس میں کھیل رہے تھے کچھ رنجش ہو گئی تو امام حسن نے یہ کہہ دیا کہ تم غلام تمہارے اببہ ہمارے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر جلال میں آگئے والد صاحب کے پاس گئے سارا واقعہ بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا کیا واقعی حسن نے یہ کہا ہے تو انہیں کہا ہاں کہا ہے تو اس کے بعد وہ حضرت امام حسن کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا کہ اچھا آپ نے کیا یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا ہے کہا جو کہا ہے وہ لکھ کے دے دیں اور حضرت عمر نے کہا کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میری قبر میں اسے لکھ دینا کہ روز قیامت میں اللہ کی حضور سے پیش کروں گا کہ نواسہ رسول نے مجھے اپنا غلام کہا ہے اور اس میں اس ذاکر نے یہ تو میں نے بڑا مختصرنا آپ کو واقعہ بتایا ہے اس میں اتنی لغف باتیں اور بقواس بھی ساتھ لگائی ہے اپنی طرف سے وہ بغض ہے نا دلوں میں ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا بھی بغض ہے تو کہت تو اس میں ایڈ کیا کرتا ہے استغفراللہ کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے عبداللہ ابن عمر سے بار بار پوچھا کہ تو جھوٹ تو نہیں بول رہا کہنے کا مقصد ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم صحابہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا اور پھر بعد میں اس کو ایڈ کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے وہ چُرالیا خط پھر ان سے ان کے بیٹے نے چُرالیا استغفراللہ العظیم اور کرتے کرتے وہ بتانے کا مقصد کیا ہے یہ ساری باتیں کہ یہ جو جھوٹ کے پلندے لیے پھرتے ہیں یہ تو جھوٹ بول کے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سامنے واہ 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 کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ تو بیٹھتے اسی لیے ہیں کہ صحابہ کے اوپر اپنا بغض نکالیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے بعض کتابوں میں واقعوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں صیرت کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں آگئی ہوگی مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں اسرار خطبات میں آتی ہے بعض کہتے ہیں کہ نور العبصار میں بھی یہ روایت آتی ہے لیکن اس کی درایت میں اتنی غلطیاں ہیں جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت عبداللہ ابن عمر بچپن میں کھیل رہے تھے اوہ اللہ کے بندے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت حسن سے کم سے کم چودہ سال بڑھے تھے کم سے کم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تھے مکی دور کی بات ہے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر پانچ چھ سال عمر تھی آپ کی اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں امام حسن کی پیدائش کب کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر آپ تو حجرت کے بعد جب مدینہ آئے تو آلموسٹ ٹینیجر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ تزہرہ سے اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر ٹینیجر تھے تو اگر حضرت حسن کھیلنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ طبقہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے تو کم سے کم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت دس سال کے تو ہوں گے حضرت حسن دس سال کے ہوں گے تو حضرت عبداللہ ابن عمر چوبیس سال کے تو ہوں گے کم سے کم تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے بچپن کا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کی درائیت میں اتنی غلطیاں ہیں روایت تو بہت بات کی بات اچھا پھر حضرت امام حسن کی بات ہو رہی ہے جاہلوں جن کی تربیت مولا علی اور فاطمت الزہرہ نے کی ہو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پرورش کردہ ہیں حضرت امام حسن امام حسن سے ایسی بات منصوب کرنا خود ایک عجیب سی بات اور پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی غلام نہیں رہے اور اگر آپ ماہرِ انصاب سے رجوع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریشی ہیں امام حسن بھی قریشی ہیں مولا علی بھی قریشی ہیں تو ایک قریشی دوسرے قریشی کو غلام کہتا ہی نہیں تھا یہ تو لسانیات کے بھی خلاف ہے اور روایاتِ عرب کے بھی قلاف ہے اور روایاتِ خریش کے بھی قلاف ہے اور روایاتِ اہلِ بیت کے بھی خلاف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے دراصل ایک جنریشن اوپر چلے جائیں تو حضور کے جد امجد حضرت کعب کے دو بیٹے ہیں ایک مرہ ہے جس سے آگے جا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب مبارک ملتا ہے دوسری طرف عدی ہے جس سے حضرت عمر کا نصب ملتا ہے اس اعتبار سے بھی یہ بات بلکل قابل قبول نہیں ہوتی ایک اور وجہ امام حسن کا بچپن کا زمانہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں بچپن کا زمانہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت شروع ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسا میں نے آپ سے کہا کم سے کم دس سال کے تو ہوں گے تو جس بچپن کا یہ اطلاق کر رہے ہیں وہ اس عمر کو اس عمر سے آگے تجاوز کر چکے تھے لکھنا تو آتا ہوگا اس پر میں بات نہیں کر رہا لیکن جس بچپن کی یہ بات کر رہے ہیں اس بچپن کا اس عمر پہ اطلاق نہیں ہو سکتا یہ تو کم سے کم مدت بتا رہا ہوں اب یہ بھی شواہد نہیں ہے کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے دس سالوں میں واقعہ کب آیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ختم ہوتے ہوتے امام حسن تو جوان ہو گئے تھے اچھا بفرض محال حضرت عبداللہ ابن عمر نہ ہو حضرت عمر کا کوئی اور بیٹا ہو وہ بھی مان لیں تو یہ حضرت عمر کا اہل بیعت سے محبت و عقیدت و عدب میں کمال اور عجز ہے یہ تو حضرت عمر کا عجز ہے ان کی انکساری ہے اور پھر اس جملے کو دہرانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے اس طرح جس طرح یہ ساکرین بیٹھ کر اس کو دہراتے ہیں یہ اس میں سے تنقیص و تزہید کا پہلو نکالتے ہیں اور خلفاء راشدین پر افترہ پردازیاں کرتے ہیں یہ اپنے جہل میں اپنے بغض میں اپنے عناد میں اپنی نفرت میں ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیعت سے محبت ہے حالانکہ اہل بیعت کے دشمن ہیں کیونکہ اہل بیعت نے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فضیلت دی ہے اس پر میں آپ کو الگ درست دوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نصیق انبیاء کرام کے بعد سب سے عالی حضرت ابو بکر صدیق ہے پھر سیدنا عمر فاروق ہے پھر سیدنا عثمان غنی ہے پھر مولا علی کررم اللہ ہو اچھو ہیں تو وہ کہتے ہیں سیکوئنس پر کوئی دلیل لاؤ سارے سیکوئنس پر بخاری سے بھی دلیل مل جائے گی اور دیگر کتب حدیث سے بھی دلیل مل جائے گی آئمہ اہلِ بیت کی روایات بھی مل جائیں گی مولا علی کا قول بھی مل جائے گا قصد سے انبار انشاءاللہ تعالی لگا دیں گے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں اس لیے اس پر ایک الگ درست بنائیں گے چلے آپ کے لیے ایک روایت یہاں دے دیتا ہوں پھر کہیں گے کہ پھر اس درست کا ہم کہاں انتظار کرتے پھریں بخاری کی روایت دے دیتا ہوں جگڑا ہی کوئی نہیں بخاری کی روایت دے دیتا ہوں کتاب ہے فضائلِ اصحابِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 3671 اچھا اس کے راوی اس کے راوی پتا ہے کون ہے سوال پوچھنے والا بھی اہلِ بیت سے اور جواب دینے والے بھی اہلِ بیت سے اللہ اکبر اللہ اکبر سوال پوچھنے والا مولا علی کے بیچے محمد بن حنفیہ جواب دینے والے مولا علی خود باہر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے گھر کی بات ہے حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد سے کچھ پوچھا اور پھر آگے اسے روایت بھی کیا اگر بغضِ شیخین ہوتا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کوئی بغض ہوتا تو محمد بن حنفیہ بیانی نہ کرتے نہ بیان کرتے بیان کرنے سے یہ ظاہر ہے کہ اہلِ بیعت میں اور دیگر صحابہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو یہ مجلسوں میں بیٹھ کے ہائلائٹ کرتے ہیں پیسے بناتے ہیں جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنے پیسے ملتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے مولا علی نے جواب دیا کہ حضرت ابو بکر میں نے عرض کی پھر کون آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واقعات حدیث کی کتابوں میں اسی لئے اللہ نے ہمارے لئے پھیلا دیئے ان کتابوں کو مشہور بھی کر دیا معروف بھی کر دیا مقبول بھی کر دیا کہ جب فرقِ ضالہ اور باطلہ افترہ پردازیاں کریں تو ان کے جواب بھی موجود ہوں اللہ تعالی ان جھوٹوں سے بجائے لعنت اللہ علی القاذبین اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لنے کے لئے لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ لسید سات قدری